ہی گائز تو کیسے ہیں آپ سب آپ کا ویلکم ہے موویز الائز میں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں مارول کے ٹاپ ٹین موسٹ پاورفل سپر ہیروز یہاں پہ ہم دیکھنے والے ہیں موسٹلی ہیومن ٹائپ کریکٹرز کو اور ٹوٹلی اگنور کرنے والے ہیں ان کریکٹرز کو جو کہ ایک طرح کی انٹیٹیز ہیں اور کاؤزمک بیزد ہیں جیسے کہ گالیکٹرز جا پہ لیونگ ٹرابیونر ہم ان کریکٹرز کو فیلال کے لیے اگنور کرنے والے ہیں اس کے علاوہ جو ریٹنگ ہے وہ ساری کی ساری سبجیکٹیو ہے آپ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے کہ سٹینلی نے خود کہا ہے سب کچھ ایک ہی بندے کے ہاتھ میں ہے اور اس بندے کے بارے ہم بات کرتے ہیں ویڈیو کی اینڈنگ میں شروع کرتے ہیں نمبر ٹین سے نمبر ٹین پہ میں ریٹ کرنے والے ہوں آئین مین کو آئین او کہ آئین مین ایک ہیومن بیسٹ کریکٹر ہے اور وہ زیادہ پاورفل نہیں ہے ایس گارڈینز جا پھر میوٹنز کے مقابلے میں لیکن ٹونی سٹارک خود میں بہت زیادہ جینئیس ہے وہ ہر سپر ہیرو کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کومکس میں بنا چکا ہے ان کا ایک سپیشلائیسٹ آرمر ہم نے ایون جیسے جا فلٹران میں دیکھا کہ اس نے ایون ہلک کو بھی ٹکر دی تھی ہلک بسٹر آرمر کی مدد سے اس کے علاوہ فیمسلی جیسے کہ ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ٹونی بنا چکا ہے کومکس میں تھار کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے بھی تھار بسٹر آرمر ایون دو وہ کومکس میں ایونچولی کامیاب نہیں ہوا تھا تھار اس کو مارنے والا تھا لیکن اس نے تھار کو ٹکر دی تھی دیفینٹلی اور تھار کو جو کریکٹر ہے وہ اس لسٹ میں کافی اوپر ہے تھار کے علاوہ ٹونی سٹار کا جو آئین مین ہے وہ آئیونڈی ڈیفیٹ کر چکے ایم سی او میں ایون تھینوس کو بھی اس نے ایون دو تھینوس کو سولو ٹکر نہیں دی لیکن اس نے ایونچولی تھینوس سے اپنے مائن کی مدد سے لے لیے تھے انفینیٹی سٹونز اگر آپ ٹونی کو انف پرپ ٹائم دے تو ٹونی کسی بھی سپر ہیرو کو ہرا سکتا ہے آئینو کہ ایسا کہا جاتا ہے بیٹمین کے بارے میں لیکن یہ ٹرو ہے ایون ٹونی سٹار کے لیے بھی اس کا سب سے بڑا اگزمپل ہے ہمارے پاس ایونڈیس انفینیٹی وار جہاں پر ٹونی فیل ہو گیا تھا تھینوس کے گاٹلٹ سے انفینیٹی سٹونز کو نکالنے میں اور نہ ہی ٹونی کی سوٹ میں اس ٹائم وہ کیابیلٹی تھی کہ وہ سارے کے سارے انفینیٹی سٹونز کو ویل کر سکتا اس سوٹ کی مدد سے ٹونی نے پانچ سال اس آرمہ پر کام کیا اور فائنلی تیس ایٹریشنز کے بعد یعنی کہ مارک فیفٹی سے مارک ایٹی تک ٹونی نے جا کے فائنلی یہ طریقہ ڈھونڈ لیا چھے کے چھے انفینیٹی سٹونز کو یوز کرنے کا ایک ہی سوٹ میں اور ایون ٹونی نے انفینیٹی سٹونز کو آسانی سے ریموف کر لیا تھا اور ابزورپ کر لیا تھا تھینوس کے گاٹلٹ سے تو اس لئے ٹونی اس لسٹ میں ہے اگر ٹونی کو پرپ کا ٹائم دیا جائے تو وہ ہرا سکتا ہے کسی بھی ویلن کو اس کے بعد گائز آتے ہیں ریل پاورفل کریکٹرز پر نمبر نائن پر ہمارے پاس کیپٹن مارویل کیرل ڈینورز کیپٹن مارویل بننے سے پہلے ہوتی تھی یو ایر فورس کی پائلٹ ایک ایکسیڈن کے دوران کیپٹن مارویل کو ان کی پاورز ملی تھی ٹیسرائی کیوب سے کومکس میں اوریجنلی کیپٹن مارویل یعنی کیرل ڈینورز کو اس کی پاورز ملی تھی ایک کری ایکسپلوجن کی وجہ سے اور وہاں پہ اس کے قریب تھی اوریجنل مارویل خیر گیا اس کیپٹن مارویل جیسا کہ ہم نے ایونجز اینڈ گیم میں دیکھا کافی زیادہ پاورفل ہیں انہوں نے ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیٹ کیا تھا تھینوس کے ساتھ جو پاورز کیپٹن مارویل کے پاس ہیں ان میں انکلوڈڈ ہیں انرجی پروڈیکشن مینپولیشن اور ایبلٹی ٹو فلائے بیسکلی ان سب پری پاورز کی وجہ سے کیپٹن مارویل نے کافی ہارڈ ٹائم دیا تھا تھینوس کو تھینوس آلموس ڈیفیٹ ہو گیا تھا لیکن اس نے یوز کر لیا تھا پاور سٹون کا اور انیسلی تھینوس کا وہ والا پنچ کافی زیادہ سیٹسفائنگ پنچ تھا مارویل کے مطابق کیپٹن مارویل کی جو پاور ایبلٹی ہے وہ ہے ٹیئر سیون کی اس کے علاوہ گیس زیادہ رہے ہم یہاں پہ اس لسٹ میں بات کرنے والی ہیں موس پاورفل کریکٹرز کی نہ کہ موس سٹرونگ کریکٹرز کی تو کیپٹن پاورفل ہونے کے باوجود فیزیکلی ویک ہو سکتا ہے سکارلٹ وچ کی طرح خیر گیس چلتے ہیں آپ نے نمبر ایٹ پہ نمبر ایٹ پہ میں نے رکھا ہے آرڈن کو آرڈن ایز گارڈ کے آل فاردر اور کینگ ہیں وہ سوپر ہیومن سٹرنٹھ رکھتے ہیں ان کے پاس انڈورنس ہے ان کے پاس ایبلٹی دو کنٹرول لائٹننگ بھی ہے وہ کومکس میں ایٹرنل فریم کی مدد سے ٹیپ ان کر چکے ہیں ایون آرڈن فورس میں بھی کومکس میں آرڈن کی جو سوڈا اس کے اندر ایبلٹی ہے پوری کی پوری جو انورس کو ڈسٹرائی کرنے کی بھی اسی لئے وہ مانے جاتے ہیں ایک ون آف دا کینیڈیٹ جو کہ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں ایونچولی فینکس کو مارول کومکس میں فینکس ایک ایسی کاؤزمک انٹیٹی ہے جو کہ کنیکٹیڈ ہے لائف اور ڈیتھ کے ساتھ کومکس میں فینکس فورس ایک ایم موٹل انڈسٹرکٹیبل اور مینیفیسٹیشن آف یونیورس کی فورس آف لائف ہے تو بیسیکلی فینک فورس ہے پوری کی پوری یونیورس کی ایک فورس آف لائف اسی لئے یہ والی فورس مارول کومکس میں بہت زیادہ پاورفل سمجھے جاتی ہے اور آرڈن کا اس کے ساتھ ایک سپیشل کنیکشن ہے تھار جنریشنز کومک میں یہ بات ریویل ہوئی تھی کہ آرڈن کا ایک ریلیشن تھا سپیشل فینکس فورس کے ساتھ وہ ریلیشن رومینٹک تھا تو آرڈن اس طرح کی انٹیٹیز کے ساتھ کھیلتے ہیں اور وہ کافی زیادہ پاورفل ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نمبر سیون پر ہے ہلک اور نمبر سکس پر ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں تھار تو آپ اس پر ڈیفینلی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کون سے کریکٹر کو اوپر ہونا چاہیے لیکن میں نے ایسے رکھا ہے ان دونوں کو نمبر سیون پر ہے ہلک کو نمبر سکس پر ہے تھار تو ہلک کے بارے میں کیا ہی کہنا ہلک کے پاس انفائنائٹ سٹریندھ ہے ہلک کی جو سٹریندھ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے اسے غصہ آتا جاتا ہے وہ کومکس میں اٹھا چکا ہے اپنے پاور اینگل لیول پر پورے 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 پلانٹس کے ویٹ کو بھی مارویج انیورس میں ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا ہلک کو اپنے فل پوٹینشل میں لیکن وہ بہت زیادہ پاورفل ہے وہ ایک ایسا واحد کریکٹر ہے جو کہ فیزیکلی بہت زیادہ پاورفل ہے اس کی جو باڈی ہے وہ لٹرلی انڈسٹرکٹیبل ہے یہ اس کا کافی بڑا ایڈوانٹیج ہے می بھی تھار کے خلاف اور کئی لوگ ڈیفینلی رینک کریں گے ہلک کو تھور سے اوپر کومکس میں ہلک یہ سب سے پاورفل فارم ہے وہ ہے ورلڈ بریکر ہلک کومکس میں ورلڈ بریکر ہلک ہو گیا تھا آؤٹ آف کنٹرول اور اس نے دیسٹرائی کر دی تھی پوری کی پوری ایسٹ کوس یونائٹس سٹیٹس کی اور اگر اس سے اپیچنڈی دی جاتی تو وہ دیسٹرائی کر دیتا پورا کا پورا پلانٹ اس ٹائم ہلک کے اندر بہت زیادہ غصہ تھا کیونکہ سکار پہ مار دیا گیا تھا اس کی فیملی کو یہ والا ہلک کا ویرین بہت زیادہ پورفل تھا اور ایون ریزسٹ کر پائے تھا بلیک بول کی پاورز کو بھی اس کے بعد ہمارے پاس نمبر سکس پر تھور تھور کے پاس سوپر ہیومن سٹرینڈ ہے ایبلٹی ٹو کنٹرول لائٹنگ ہے اور میجک بھی ہے وہ بیسک سپیل کاسٹ کر سکتا ہے اور بیسک میجک بھی کر سکتا ہے وہ آرڈن فورس میں ٹیپ کر کے اپنے آپ کو اور زیادہ پورفل بھی کر سکتا ہے ایم سیو میں ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا تھور کو آرڈن فورس یوز کرتے ہوئے پروپرلی لیکن اس نے آرڈن فورس کے بغیر تھینوس کو ٹکر دی تھی اور تھینوس کو ڈیفیٹ کر دیا تھا لیکن تھینوس کے پاس تھا اس ٹائم پلوٹ آرمر اور تھینوس کو ڈیفیٹ ہونا تھا ایونچویلی ٹونی سے وہ سرٹر کو آرڈی ایم سیو میں ڈیفیٹ کر چکا ہے اور ہیلا کے ساتھ ٹو 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 فائٹ کر رہا تھا کومکس میں تھور کی جو سب سے پارفل فارم ہے وہ ہے ریون کنگ تھور اس فارم میں تھور یوز کر رہا تھا آرڈن فورس اور ریون میجک دونوں کو آرڈن فورس ایک ایسی فورس ہے جو کہ یوز کر سکتے ہیں ایز گارڈ کے سارے کے سارے کنگ اور جو ریون میجک ہے وہ دے دیتا ہے یوزر کو انفینایٹ نالج کا ایکسیس کومکس میں تھور نے آرڈن فورس گین کی تھی اپنی دونوں کی دونوں آئیس کو سیکریفائز کر کے اس کی مدد سے وہ دیکھ پا رہا تھا ایون پاسٹ میں بھی تو انفینایٹ پاور اور انفینایٹ نالج کی مدد سے تھور ہو جاتا ہے بیسکلی ایک ایم مورٹل کریکٹر اور ہوفیلی ہم لوگ تھور کی یہ والی فارم دیکھیں بہت جل ایم سی ایو میں بھی اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 5 پر ہیں پروفیسر ایکس ایون دو یہ کریکٹر فیزیکلی زیادہ سٹرانگ نہیں ہیں لیکن پاورفل بہت زیادہ ہے کومکس میں پروفیسر ایکس ڈیفیٹ کر چکے ہیں شیڈو کنگ اور ایون فینکس فورس کو بھی اپنی پاورز کی مدد سے فینکس فورس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا انفینایٹلی اور انسینلی پاورفل ہے پروفیسر ایکس اپنی ٹیلی پہتے کے ایبیلٹیز کی وجہ سے کنٹرول کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے مائنڈز کومکس میں کچھ ٹائم کے لیے پروفیسر ایکس کے پاس تھی ایون فینکس فورس بھی اس کی مدد سے وہ اڑ پاتے تھے ایون سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز اور فینکس فورس نے انسین لیویل پہ ایمپلیفائی کر دیا تھا ان کی ٹیلیکنیٹک اور ٹیلی پیتھک ایبیلٹیز کو کومکس میں ہم پروفیسر ایکس کا ایک ویارینٹ دیکھ چکے ہیں ایون ڈاکٹر سٹرینج فیٹ کی فارم میں بھی یہ کریکٹر ایک فیوجن تھا ڈاکٹر سٹرینج ڈاکٹر فیٹ اور چارلز زیویر کا ڈاکٹر سٹرینج فیٹ منپلیٹ کر سکتا تھا ریالٹی کو سمن سپیل کر سکتا تھا ٹرائیول پیٹوین ڈیمنشن کر سکتا تھا اور ساتھ ساتھ منٹل پاورس کو بھی ہانس کر سکتا تھا چارلز زیویر کی اس کے بعد گائز بات کرتے ہیں نمبر فور کی نمبر فور پر ہے جین گرے جو کہ چھوٹی بہن ہے فینکس فورس کی فینکس فورس کو جین گرے ایکسیس کر سکتا تھا اس کے ساتھ بان کر سکتا تھا اور ساری ساری پاورز یوز کر سکتا تھا اس کی اور جین گرے کومکس میں ڈیفیٹ کر چکی ہے ایون فینکس فورس خود کو بھی جو کہ آپ کو بتا دیتا ہے انسینلی پاورفل کومکس میں جین گرے مار چکی ہے ایون ہیل فائر جیسے کلاب کو بھی اس کے بعد گائز بات کرتے ہیں نمبر تھری کی نمبر تھری پر ہمارے پاس ہمارے گوڈول ڈاکٹر سٹرینڈ ڈاکٹر سٹرینڈ سوسٹر سپریم ہے اور وہ ریالٹی کو منپلیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح ان کے پاس میجک ہے اور ایون ملٹی ورسر ٹرائول بھی ہے ایم سی او میں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا سپارڈر مین نو ہوئے ہوم میں ڈاکٹر سٹرینڈ لے کر آئے تھے ملٹی پر ریالٹیز سے ڈیفرنٹ پیٹر پارکرز کو ایون دو جیورہ سپیل ایکسیڈینٹل تھا لیکن مووی کی اینڈنگ میں انہوں نے ویلنگلی سب کریکٹرز کو واپس بجھا تھا اپنی اپنی یونیورسز میں تو ڈاکٹر سٹرینڈ امریکہ شابیس کے ملنے سے پہلے ملٹی ورسر ٹرائول کر سکتے تھے آسانی سے اپنے سپیلز کی مدد سے لیکن اس چیز کو اگنور کیا گیا ڈاکٹر سٹرینڈ نے ملٹی ورسر و میڈنیس میں اس مووی کے پلوٹ کو بچانے کے لئے کومکس میں ڈاکٹر سٹرینڈ ہرا چکے ہیں ڈور مامو اور گلیکٹرز جیسے پاورفل ویلنز کو بھی اور ایم سیو میں ہماری دیکھ چکے ہیں ڈاکٹر سٹرینڈ نے آسانی سے ہرا دیا تھا ڈور مامو کو ٹائم لوپ میں پھسا کر اور جو ویلنز ہم نے دیکھا تھا ڈاکٹر سٹرینڈ کا ایٹھ تھیئر جنیورس میں اس نے ڈسٹرائی کر دیا تھا ملٹیپل جنیورسز کو بھی اور جو ویلنز ہم نے دیکھا تھا ڈاکٹر سٹرینڈ کا وٹف میں وہ بھی بہت زیادہ انسینلی پاورفل تھا تو ڈاکٹر سٹرینڈ میجیشن ہے اور وہ اینی ٹائم کوئی بھی ٹریک کر سکتے ہیں ان کی زیر فیکمز ہو رہی ہے اور وہ ہے میت اسی لیے ہم نمبر ٹو پہ رینک کرنے والے ہیں سپائیڈر مین کو خیر گائز جوکسہ سائٹ نمبر ٹو پہ ہونے والی ہے سکارلٹ ویچ سکارلٹ ویچ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے اس کو ہم دیکھ چکے ہیں اور ملٹی ویس آب میڈنس میں وہ لیٹرلی نیون ریالٹیز کو کریٹ کر سکتی ہے اور ویجن کو بنا سکتی ہے فروم سکرچ وہ میٹر کو منپلیٹ کر سکتی ہے اور تھن ایر میں بنا سکتی ہے انفنیٹی سٹونز کو آٹ آف نو ویر تو ورنہ کے اندر طاقت ہے ایون بگ بینگ کرنے کی فروم سکرچ ایک نئی یونیورس کو بنانے کی اسی لیے ایم سی او میں کرنٹلی وہ نیکسز بینگ ہے ہماری یونیورس کی یعنی کہ ایک ایسا بینگ جو کہ ہوتا ہے پوری کی پوری یونیورس میں ایک اور وہ سب سے زیادہ پاورفور ہوتا ہے ورنہ نہ چاہتے ہوئے سوتے ہوئے کنٹرول کر رہی تھی پورے پورے ویسٹ ویو کو سارے لوگ ورنہ کے مطابق ورنہ کے دیو اسکرپ کے مطابق کام کر رہے تھے ایون ورنہ اپنے گھر پر چل کر رہی تھی اس ٹائم بھی ایون ورنہ کے سوتے ہوئے بھی ویسٹ ویو ویسا کا ویسا ہی چل رہا تھا اس کے بعد ایون ڈاکٹر سٹرینج انہ ملٹیورس آب میننس میں بھی ڈاکٹر سٹرینج ڈیفیٹ نہیں کر پائے ورنہ کو ورنہ کو ایون چولی ڈیفیٹ کیا تھا اس کے اپنے بچوں نے جو کہ ون آم دا یوزلس اینڈنگ تھی لیکن ایسا ہو چکا ہے ورنہ کو ایون ڈاکٹر سٹرینج جو کہ مووی کے مین ہیرو تھے وہ ڈیفیٹ نہیں کر پائے تو ورنہ کے پاس ایک اپنی پاور ہے اور سا سا دیکھ پاور ہے ورنہ کے پاس فیمیل ہونے کی بھی فیمیلز فیزیکلی سٹرانگر ہوتی ہیں مین سے اور یہ ایک فیکٹ ہے ایم سی او میں خیر گئے اس جوک سے سائیڈ ورنہ واقعی میں انسینلی پاورفل ہے اور پوری کی پوری یونیورسز کو ڈسٹرائی کر سکتی ہے ورنہ کامکس میں لیٹرالی ریالٹی کو ایریز کر چکی ہے اس نے کہا تھا نو مور میوٹنز اور پوری کی پوری جو میوٹن جین ہے وہ غائب ہو گئی تھی ورنہ کی صرف ایک کمزوری ہے اور وہ یہ ہے کہ ورنہ فیزیکلی زیادہ پورفل نہیں ہے اس کی جو باڈی ہے وہ ہیومن لائک ہے اور ہیومنز کافی ویک ہوتے ہیں سبزی کٹنے والی چھوڑی کی مدد سے آپ ورنہ کو سوتے ہوئے مار سکتے ہیں اگر ورنہ کے پاس کوئی سپر ہیومن سٹرنٹ ہوتی تو ہم اس کو رینگ کرتے ایس نمبر ون نمبر ون کا جو کریکٹر ہم نے رینگ کی ہے وہ ہے سلو سرفر سلو سرفر کی جو بیسک پاورز ہیں وہ ہے کاؤزمیک انرجی کو منپلیٹ کرنا اور ٹریول کرنا یونیورس میں انکریڈبل سپیڈ سے ایبن لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز اس کی پاورز کا سوہس ہے گیلیکٹرز گیلیکٹرز نے ڈیل کی تھی سلو سرفر کے ساتھ سلو سرفر نے ایک ڈیل کٹ کی تھی گیلیکٹرز کے ساتھ ایسی ورلڈز ہونے کے لیے جو کہ گیلیکٹرز فیچر میں آکے کانکر کر سکے کامیکس میں ایکچول میں سلو سرفر ڈیفیٹ کر چکا ہے گیلیکٹرز کو جس نے اس کو پاورز دی تھی فینٹیسٹک فور نے اس کی مدد کی تھی اور اس نے ایونچولی ڈیفیٹ کر دیا تھا گیلیکٹرز کو اور اب وہ ایک ویلن نہیں رہا بلکہ اب وہ بن چکا ہے ایک سپر ہیرو فن فیک گائز ایون دو سلو سرفر ڈیفیٹ کر چکا ہے گیلیکٹرز کو لیکن کامیکس میں بلک پینتر ایک دوار روک چکا ہے اور ڈیفیٹ کر چکا ہے سلو سرفر کو بھی فینٹیسٹک فور کامیکس میں بلک پینتر نے سنیک اپ کیا تھا سلو سرفر پر اور سلو سرفر کی جو آم ہے اس کو رکھ دیا تھا بلک پینتر نے ہول پر اور اس سے بریک فری نہیں کر پائے تھا سلو سرفر ایونچولی سلو سرفر وہاں سے اسکیپ کر گیا لیکن تچالہ نے پروف کر دیا کہ وہ اپنے دماغ کی مدد سے ڈیفیٹ کر سکتا ہے سلو سرفر کو تو دوستو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ مجھے کامیکس میں ضرور بتائیں اپنی لسٹ سوپر ہیروز کی ٹاپ ٹین اگلی ویڈیو کے لئے آپ کے لئے کوسچن ہے کہ فینٹیسٹ فورس کے ساتھ رومانٹک ریلیشنشپ کون سے کریکٹر نے کیا تھا مجھے اس کوسچن کا انسر کامیکس میں ضرور بتائیں تو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں till then be happy and peace